اللہ تعالیٰ دی حمد و سلام آوات اللہ تعالیٰ دی بحبور حضور عقید و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارکہ اقدس و حدیعہ درود و السلام پیش کرندباد دعا ہے اللہ خلقِ کائنات حق پیانی دی توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آج دے خطوہ جماعت و بارک دا انوان ہے حرمت والے مہینے انہ دی فضیلت اور انہ دی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید و ارشاد فرمایا اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ ثْنَا عَشَارَ شَارًا فِي كِتَابِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ دے نصدیک مہینے دی تعداد بارہ ہے جدودہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین نو بنایا ہے او دو دے ہی اللہ تعالیٰ نے اے مہینے بنائے نے یعنی جڑے اے مہینے اے سال اے ایام پینا دی جو ترتیب اور جو گنتی ہے وہ اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق ہے اور جوے اللہ تعالیٰ نے اے بنائے نے اُس سے ہی ترتیب دے اعتبار دے نال ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے نزدیک جڑے سال دے مہینے نے یعنی ایک جڑے سال ہے وہ بارہ مہینے دے مشتمل ہے اور اے جڑے بارہ مہینے نے انا مہینے دے بچوں منہا ارباتن حرم چار مہینے ایسے نے جڑے حرمت والے نے یعنی انہا بارہ مہینے دے چار مہینے نے اوہ حرمت والے نے اب حرمت کی مطلب ہوندہ ہے انہوں دے کیا فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ نے انا انہوں حرمت کیوں اطاف فرمائی ہے اور انا مہینے دے انہوں کی کرنا چاہیتا ہے اس گل و اسا سمجھنا ہے خالقے قائنات نے انشاءت فرمایا کہ تیڑے برمت والے مہینے نے اے عظمت والے نے اے شان والے نے اے مقام والے نے اے عزت والے نے انا مہینے میں تساق اللہ دے زیادہ تو زیادہ عبادت کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ دے نافرمانی دے گھورو بچنا ہے فرمایا ذارک الدین القیم اور اے ہی دین قیم ہے فَلَا تَضْلِمُ فِيْهِنَّا أَنفُسَكُمْ اے جیڑے چار مہینے نے جیڑے حرمت والے نے اے ناوے تسا اپنیا جانا دے ظلم نہیں کرنا اب جان دے ظلم کرن دے کئی معنی نے جدوں میں انسان کوئی گناہ کرتا ہے کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دے حکم دے خلاف جانتا ہے تو انسان اپنے آپ دے ظلم کرتا ہے خلقے کا اناد نے انشاءت فرمایا کہ تسا اپنے آپ دے اپنیا جانا دے ظلم نہیں کرنا یعنی تسا انہا مہینے ویچ اللہ تعالیٰ دی کوئی بھی نافرمانی نہیں کرنی اور اس مہینے ویچے تسا جہاد نہیں کرنا کافران دے جنگ نہیں کرنی اور انہاں قتل نہیں کرنا یہاں تاکہ اگر او تو آڈے تے حملہ کرن تو انہو آکے تانک کرن تو آڈنا لڑن تو پھر انہو جواب دینا ہے وگرنہ انا مہینہ ویچے سا جنگوں کی تال دے کولو بھی بچنا ہے اور یاد رکھو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُتَّقِينَ اور جارلو بے شک اللہ تعالیٰ متاقین دے نال ہے یعنی یہ لوگ جیڑے ایمان والے نے تقویٰ والے نے پرہیزگار نے اللہ تعالیٰ دے کولو ڈرن والے نے اللہ تعالیٰ بھی انہ دے نال ہے اللہ تعالیٰ دی مدد بھی انہ دے نال ہے اور خلقے قینات نے انشاءت فرمایا اِنَّمَن نَسِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّبُونَهُ عَامًا لِيُوَاتِئُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَا لَهُمْ سُوءُ عَامَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ خلقے قینات نے پہلے لوگا دی وصال بیان فرمائی اور انہ دی حالتنو بیان فرمایا اے جیلے مہینے جیلے حرمت والے چار مہینے نے اے اکا علیہ السلام دے زمانہ پاک تو پہلے بھی حرمت والے مہینے حسان یعنی اے وہ مہینے نے جنہاں اللہ تعالیٰ نے شروع توئی حرمت عزت اور شان عطا فرمائی ہے لیکن جیلے پہلے لوگ نے انہ دے بیچ ایک چیز سی ایک کمی کتاہی سی کہ انہ نے اپنی مرضی دے مطابق انہ مہینےانوں اگے پیچھے گار لینا یعنی اللہ تعالیٰ نے جیلے چار مہینے حرمت والے نے اوہ تین اکٹھے نے اور ایک علیہ دہ ہے پہلا مہینہ ہے زی کا دادہ جینا مہینہ ہے ان چلتا پہ ہے زی کا دا مہینہ اے حرمت والا مہینہ ہے اور اس بات جینا دوسرا مہینہ ہے زلحاج دا مہینہ وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے اور اس بات تیسرا مہینہ آوے گا جینا محرم الحرام ہے یعنی اسلامی سال دا اے پہلا مہینہ محرم ہوندہ ہے تو محرم بھی جینا ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے تو تین مہینے لگاتار نے اور چوتھا جینا رجب دا مہینہ ہے ماہ رجب المرجب بھی حرمت والا مہینہ ہے تو تین اکٹھے نے اور ایک الگ ہے یہ چار مہینے جیڑے نے اللہ تعالیٰ نے انہوں حرمت والا عزت والا بنایا ہے تو وہ لوگ کی گردیسن کے بیکنا کہ اس مہینے اگر سب جنگ کرنی ہے یا کاروبار کرنی ہے یا تیارت کرنی ہے یا کسے نہ لڑنا ہے تو پھر انہوں نے کہنا کہ اے مہینہ چھڑ دیو تو آپ اگلے مہینے نے حرمت والا بنا لانگے ایس سال آپ اے مہینہ حرمت والا بنا لینے ہیں تو اگلے سال آپا دوسرے مہینے نے حرمت والا مہینہ بنا لانگے خالقے گائنات نے فرمایا کہ ایک گمراہی ہے اللہ تعالیٰ دینا فرمانی ہے اللہ نے جس مہینے نو جیڑی شان عطا فرمائی ہے اس مہینے نو ہی یہ شان مل سکتی ہے اس مہینے نو ہی سے ہور مہینے نو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن جیڑا شیطان ہے وہ انسان دے جیڑے برے عامال نے ان دے سامے بنا کے سجا کے سوار کے ایسے پیش کرتا ہے کہ انسان نو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیڑا میں کرتا پہا سارے ہیں تو چنگا یہ ہی کام ہے تو خالقے گائنات نے فرمایا کہ تو شیطان دی گال دو نہیں مٹنا بلکہ اے بکنا ہے کہ میرا مالک میں نو کی حکم دے رہا ہے تو خالقے گائنات نے انہ چو مہینے نو حرمت والا مہینہ بنایا اب انہ مہینے میں انسان نو کی کرنا چاہیے تھے اور اس مہینے انہ نو حرمت والا مہینہ بنانتی حکمت کیا ہے تو یہ دو حکمتہ بیان فرمایاں گئی آنے ایک تو یہ ہے کہ انہ مہینے میں کتال نہیں کرنا جنگ نہیں کرنی لڑائی نہیں کرنی اور جیڑے عرب نے انہ دے معمول سی کہ جیڑا اے مہینے حرمت والے آج آن دے سن تو اگر کسے نے کسے دا قتل بھی کیتا ہوں تھا یا تاکہ اگر کسی نے کسے دا بھائی قتل کیتا ہے کسے دا بیٹا قتل کیتا ہے کسے دا باپ قتل کیتا ہے اور انہ مہینے میں جیڑا قاتل ہے وہ سامنے آگیا ہے تو انہوں دیکھ انہوں بھی بدلہ نہیں لیا جانتا سی بلکہ انہوں ایک کہاں گے چھڑ دیتا جانتا سی کہ اصلا اللہ دا حکم ہے انہوں جیسے کسے دا قتل نہیں کرنا لہذا جیدو یہ مہینے کذر جانگے تو پھر اصا تیرنا ربنا جو حساب ہے وہ برابر کرانگے تو فرمایا کے انہوں نے جنگوں کی تعلنی کسے دا قتل نہیں کرنا اور دوسری جیڑی انہیں دی حرمت دی حکمت اور وجہ ہے وہ یہ ایک انہوں سے اللہ تعالیٰ دی نام فرمانی نہیں کرنی گناہ نہیں کرنا اور نیکی کرنی ہے اب ساتھا جہزین ہے کہ اگر کوئی آنکھے کے نا چون مہینے میں تو اسی گناہ نہیں کرنا اور تو باقیہ میں تو اجازت ہے تو اجازت تو کبھی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ دی نام فرمانی کرن دی اجازت قدے بھی نہیں ہوندی اور نیکی نا کرن دی اجازت بھی قدے نہیں ہوندی بتا کرنی نیکی رینڈ دینے آج رینڈ دیو یا ایک ہفتہ رینڈ دیو میں انہیں نہ کرو اگلے میں انہیں نیکیاں کرنا آگے تو نیکی کا حکم ہے کہ جتنی تو اٹھے کرو ہو سکے زیادہ تو زیادہ کرو اور جلدی تو جلدی کرو اور کناہ جیڑا ہے وہ چھوٹے تو چھوٹے کناہ تو بچو اللہ تعالی نا فرمانی دیکھو لو بچو کیوں کہ زدگی دا نہیں بتا کہ کیا بتا کہ انسان لو دوبارہ موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا تو فرمایا گیا کہ قدے بھی اللہ تعالی نا فرمانی نہیں کرنی اور نیکی تو قدے بھی پیچھے نہیں اٹھنا لیکن جیڑے اے مہینے نے اے مہینے اللہ تعالی خاص شفقت والے نے خاص رحمت والے نے خاص فضیلت والے نے اور برکت والے نے اللہ تعالی اے بار بار صاحب تو ایسے دن ایسے مہینے اور ایسی آراتہ آتا کرتا ہے تاکہ اسی اپنے مالک دنال جڑ جائے ساڑا تعلق اس دنال مضبوط ہو جائے جتو ساڑا تعلق اللہ دنال جڑ جائے گا مضبوط ہو جائے گا تو پہلے انسان قدے بھی گناہ نہیں کرے گا اور قدے بھی نیکوی تو پیچھے نہیں ہٹے گا فروایا کہ مہینے بھی اللہ تعالی نے اپنے بندیاں دواغ سے رحمت بنائے نے تاکہ انہا مہینے میں جائے انسان گناہ ما دکھولو بچے تا خدوسی اتمام کرے عبادت تاہی اتمام کرے زیادہ تو زیادہ اللہ تعالی نے ذکر کرے تاکہ وہ اپنے مالک رافی کر لے اور اللہ تعالی درحمتہ اور برکتان خاصل کر لے خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الحج اشعرم معلومات فمن فرادا فیہن الحج خلق کائنات نے فرمایا حاج دے جڑے مہینے نے کو معلوم مہینے نے یعنی حاج کےڑے مہینے میں چوندی یہ ہر پندر پتا ہے کہ ایس مہینے میں جیسا حاج کرنی ہے اور ہر کوئی انہی مہینے میں اللہ تعالی دا حاج کرتا ہے اور حاج کرن دے واپسے جاندہ ہے خلق کائنات نے فرمایا فمن فرادا فیہن الحج پاس جڑا بندہ جن نے حاج کرن دا ارادہ کر لیا جن نے نیت کرنی بھی میں حاج کرنی ہے تو اون دے واپسے پھر ضروری ہے فلا رافہ سا ولا فسوطا ولا جدالا فی الحج کہ نہ تو وہ اور تازے قریب جا سکتا ہے نہ وہ فسکو فجور کر سکتا ہے نہ وہ کسے نہ جگڑا کر سکتا ہے نہ لڑائی کر سکتا ہے وہ ہر قسم دے گناہ مازے کرو اپنے آمر بشا دے گا اور فرمایا کہ اگر اس طرح کوئی نیکی کرتا ہے تو اونو اپنی نیکی دا اظہار کرن دی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ انو پتا ہے جڑا بندہ جڑے بھی عمال کرتا بھی ہے اور فرمایا کہ جو اس بندے نے حاج دیوان سے جانا ہے انو ضروری ہے کہ وہ اپنا ذات راہ نال لے کے جاوے ساتھ لفظہ میں ذات راہ کہنے آئے ضروری جناس سازو سمان ہے ضروری خرچہ ہے ضروری چیزہ نے لباس ہے کھان پیندہ سمان ہے اخراجات نے خلقے کا انعاد نے فرمایا کہ اپنا جو ذات راہ ہے وہ اپنے نال لے کے جانا ہے فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا اور فرمایا کہ سب تو بہترین جو ذات راہ ہے وہ تقْوَا ہے یعنی سب تو جیڑی افضل شئے ایک بندہ لے کے اپنے نال اللہ تعالیٰ تَقْوَا سے جا رہے ہیں جنہیں حاجدہ ارادہ کر رہے ہیں وہ سب تو افضل شئے جیڑی لے کے جانیے وہ ایمان ہے وہ تقْوَا ہے وہ پرحیزگاری ہے فرمایا فَتَّقُونِ يَا أُلِ الْأَلْبَابُ اے اکل والے ہو میرے کلو ڈر ہو خلقے کا انعاد نے فرائے اگر دونوں سمجھے خلقے کا انعاد نے حاج دے دینا دویجے خصوصاً غلامہ تو نافرمانی تو فسکو فجور تو بچن تا حکم دیتا نیکی کرن تا حکم دیتا تقوی اختیار کرن تا حکم دیتا تو بتا چلیا حالانکہ اے جنہی کا چیزہ نے جنہی عام انسان دے واسطے میں کیسے ہی نہیں جنہی حاج نہیں کرتا حائط نہیں جا رہے ہوتے واسطے ضروری یہ گناہ نہ کرے نافرمانی نہ کرے نیک عوال کرے تقوی اختیار کرے لیکن فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے آپ لو اللہ نے واسطے خاص کرنے دائیں پھر خلقے کا انعاد ارشان سمان جائے کہ انہا خاص چیزہ انہوں اپنا تا کہ تو واقعی میرا محبوب بندہ بن جائے اور تو واقعی میرے قرب لو حاصل کرنے ہیں اور تو میری نظام حاصل کرنے ہیں تو خلقے کا انعاد نے ایسے ہی وجہ دنال اور ایسے ہی حکمت دنال ایسانو جڑے حرمت والے مہینے نے وہ بھی عطا فرمایا تاکہ اسی اللہ تعالیٰ نے نا فرمانی تو بچیے نیکی در حسنے در چلیے اور اسی کامیاب ہو جائیے ماہِ ذیکاد یعنی ذرقادہ بھی اس پر آنکھیں جانتا ہے ذیکاد بھی آنکھیں جانتا ہے ایک پہلا مہینہ ہوتا ہے حرمت والے مہینے در بچوں اس مہینے نو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے حضور عقید و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ دے بیجے ایک حج فرمایا ہے اور چار آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے فرمائے ایک حج اور چار عمرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور انہیں جو جنہیں تین عمرے نے وہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وکھرے وکھرے علاقہ لانی یعنی ایک کے ککر کی عدام فرمائے اور جنہیں ایک عمرہ ہے وہ آقا علیہ السلام نے حاجد نال فرمایا ہے اب جنہیں تینوں عمرے نے یا چاروں عمرے نے وہ آقا علیہ السلام نے ماہِ ذیکار دے ویچ ہی عدا فرمائے تو ماہِ ذیکار دلو اے فضیلت اے شرف اور اے شان حاصل ہے آقا علیہ السلام نے اپنی ظاہری ہیاتی وارکا جتنے بھی عمرے فرمائے وہ سارے آپ نے ایسے ہی مہینے ویچہ ادا فرمائے اور آقا علیہ السلام نے حج بھی فرمایا ہے تو حج بھی ایسے ہی مہینے ویچہ تسفر شروع ہو جاندہ ہے اور پھر جا کے ذور حائد ویچہ مکمل ہوندہ ہے تو ماہِ ذیکار دلو اللہ تعالیٰ نے اے حضمت و شان بھی ادا فرمائی ہے خلقے کائنات نے انشاءت فرمایا اتامو رونن ناسا بل بلری وطن سونا انفوسکم وانتم تطلود القتاب افا لا تاکلون خلقے کائنات نے انشاءت فرمایا کیا کونو کیا ہو گیا ہے کہ تسا لوگانو تا نیکی تا حکم دیندے ہو لیکن اپنے آپ انو بھول جاتے ہو یعنی اصلاح ہے نیکی ہے اچھائی تے چلنا ہے خلقے کائنات نے انشاءت فرمایا کہ خود بھی اچھے کام کرنے اور دوسرے انہیں بھی اچھے کام کرنے تا حکم دینا ہے خود بھی نیکی کرنی ہے اور دوسرے انہیں بھی نیکی کرن hacking دینا ہے خود بھی گناہ دے کونو بچنا ہے اور دوسرے انہیں بھی گناہ دن رکنا ہے منع کرنا ہے لیکن اس طرح نہیں کرنا کہ دوسرے انہیں حکم دیتا رہے ہیں دوسرے انہیں بارے سوچتا رہا دوسرے انہیں دستا رہا اور اپنے آپوں نے ورہی رکھیتا اور اپنے آپوں نے گناہ دیا خلق کائنات نے فرمایا کہ اس طرح نہیں کرنا جس طرح دوسرے آن دی اس طرح کرنا دوسرے آنوں سمجھانا دوسرے آن آن اچھے طرق طریقے دینا رہنا اُن آن دینا آن گل کرنا ضروری ہے ویسے ہی تیرا اپنی اصطلح کرنا بھی ضروری ہے اپنی اصطلح کرنا بھی خلق کائنات نے انشاءت فرمایا کہ ہر انسان دے واقع سے ضروری ہے بلکہ حقیقت میں انسان کا عمیاب ہی وہ ہوتا ہے جہاں سبت پہلے اپنی اصلاح کرتا ہے جہاں سبت پہلے اپنے آمدہ خیال کرتا ہے اور اپنے آمدہ خیال کر کے اپنی اصلاح کر کے پھر نال اپنے دوسرے مسلمان بھائیان دی خیرقائی کرتا ہے تو اے بھی نہیں کرنا کرنا چاہیے تھا کیا کیا کہ نہیں میں اپنا ہی کرنا ہے میں نے کسے دنال کوئی نہیں تو اپنی اصلاح کیتیاں بھی گزارا نہیں چلتا صرف اپنی کہ انسان آکے کہ بس میں اپنا ہی کیتی رکھا دوسرے آنوی سمجھانا دوسرے آدھا کہ پیغام پہنچانا دوسرے آدھے اصلاح کرنا بھی ضروری ہے لیکن سب تو پہلے اپنا آپ ہے خلقے کہنات نے انشاءت فرمایا کہ کہ لوگانوں تسا حکم دیتے ہو بل بری کے نیکی کرو نیک عمال کرو وَتَنْسَوْنَاًنْفُسَكُمْ اور اپنے آپ رو بھول جاندے ہو تو اپنے آپ رو بلانا نہیں اپنے آپ رو بھی خیال کرو فرمایا وَانْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اِسْحَال دے بیٹھے گے جو سا اللہ تعالیٰ کلام پڑھ دے بھئے ہو جو سی قرآن پاک یہ تلاوت کر رہے ہو قرآن پاک دونوں دس رہے ہیں کیا کام کرنا ہے آ کام نہیں کرنا آ نیکی ہے آ گناہ ہے آ صحیح ہے آ غلط ہے اِسْتَوِجْ کامیابی ہے اِسْتَوِجْ ناکامی ہے پھر جانتے ہویا پڑتے ہویا ہر چیزہ علم ہوندے ہو پھر اگر انسان اپنے آپ نوز چیز دور لیا گی جاندہ ہے تو پھر مالک خلق کائنات اس بندے تے نراز ہو جاندہ ہے کہ تینوں دے ہرگالتا پتا ہے تیرے کولتا علم ہے تینوں دے سمجھ سی لیکن اس سمجھ باوجود بھی تو نا فرمانی کیتی ہے تو فرمایا کیا دونوں عقل نہیں ہے دونوں سمجھ نہیں ہے تو سا غور اور فکر نہیں کر دے ہو تو فرمایا اللہ نے دونوں سمجھ ادا کیتی ہے اللہ تعالی نے دونوں عقل عطا فرمائی ہے تو پھر اس نوستعمال کرو اور اللہ تعالیٰ دے حکامات دو پڑو انہوں سمجھو انہوں دے عمل کرو اور پھر نہ دوسرے حدیث صلاح بھی کرو حضور حقی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دن ایک آدمی ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو ارشاد فرمایا گا کہ اس بندے نو جنت دے طرف لے کے جاؤ فرشتے اس بندے نو لے لے انگے آنکھ اس نو جنت دے دروازے دے لے کے آ جانگے اب وہ آدمی جنت دے دروازے دے پہنچے گا تو اس نو جنت دیا ساریاں نیم کا نظر آن گیا جنت دو باہر کھڑیا جنت دیاں جڑیاں اندر والیاں نیمتہ نے جڑے انعام نے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے آباب سے رکھے نے وہ اس نو نظر آن گے اور جنت دی جڑی خوشبو ہے اس نو وہ سنگے گا جدو جنت دی خوشبو انو آن لگ پہنگی جنت دیا نیمتہ انو نظر آن لگ پہنگیاں اور بالکل وہ جنت دے دروازے دے پہنچ جائے گا خلق کائنات رشاد سرمایے گا کہ اس بندے انو واپس لیا انو واپس لیا اور اس بندے انو دو دو پہ چلے گے جاؤ اب وہ بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں جاوے گا اور ارض کرے گا یا اللہ پاک کہ میں دنیا تے رہ کے ابھیشہ اچھے کام کیسے نہیں لوگان دے بارے خیر خائی کرتا رہا لوگان دو دعوت بھی دیندہ رہا اور پھر میں نے تو جنت دے دروازے سے بھی لے گیا ہے میں جنت دے نیمتہ بھی بیک لئی آنے اور میں جنت دی خوشبو بھی سوک لئی ہے اور ہون تو میں دوزم پیجدہ پہ آئے ارض کرے گا یا اللہ پاک کہ اگر تو میں نے جنت دے نہ لے کے جانتا نام جنت دے نیمتہ بیک لئی ہے نام جنت دی خوشبو بھی سنگ دا اور تو اے میں ہی میں نے دوزم پیجدہ تو میرے باست دوزم پیجدہ جانا آسان سی اگر ہون میں جنت دے نیمتہ بھی بیک لئی آنے خوشبو بھی سنگ لئی ہے تو ہون میرے باست دوزم پیجدہ جانا بڑا مشکل لگ دا پہ ہے تو اے میرے ہوتے اس طرح کیوں فیصلہ میرے اوپر لاکو کیتا گیا ہے اور میرے نال اس طرح کیوں ہو رہے ہیں خالقے کائنات رشاد فرما گیا کہ دنیا ہے ترہے کہ تُو یہ میں ہی گردہ رہے ہیں کہ جس وقت تُو لوگانے بیچے ہندہ سے تو پھر تُو بڑا نیک بڑھ جانتا سے بڑا پرہیزگار بڑھ جانتا سے اور بڑیاں اچھیا اچھیا کلنا سونے باز و نصیت اور اسلام دیے کلنا صحب اسلام دیے کلنا قرآن دیے کلنا اور خود بھی اچھے کام ظاہر کرنا لوگانوں بھی آکھنا اور جدو تُو کلنا ہندہ سے تو پھر تُو میری نافرمانی کرتا سے پھر تُو گناہ کرتا سے پھر تُو میرے نال مقاملہ کرتا سے کہ لوگانے سامنے تو تُو نیک اور میرے سامنے سب تُو بڑا کیونکہ تو انسان لوگانے بھی چھوڑا ہے تو ہر کی بیخدہ بیعتبندہ ہدا ہے کہ ہم چکی آکھے گا آکھے گا یہ تو انسان لوگان دیا نظرہ دو لک جانتا ہے ہٹ جانتا ہے تو پھر کتے سامنے آ جانتا ہے اللہ دے سامنے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی چیز چھوڑا نہیں سکتی تو انسانتی یہ تباہ ہندی ہے کہ ہون پہ انہوں کوئی نہیں بیخدہ پہا یہ تو کچھ چاہتے لوگ ہو تو بیٹو سے گئے خیال ہے کہ لوگ بیخدے پہنے یہ تو کوئی بھی نہ آوے تو پھر انسان آکھتا ہے کہ ہون پہ انہوں کوئی نہیں بیخدہ پہا یہ تو اب انتہ عوضوں نافرمانی کرتا ہے خالقہ کائنات نے فرمایا کہ لوگاں دے سامنے تو تو گناہ نہیں کیتا لوگاں دے سامنے تو چنگا پڑ کے رہا ہے اور میرے سامنے تو گناہ کرتا رہے اور تینوے احساس نہیں ہویا کہ میں اپنے مالک تھی نافرمانی کرتا وہ فرمایا کہ پھر ہونہ ہی تیری یہ سزا ہے کہ میں تینوے جنت بیخوا کے کہ دنیا دے سامنے تو جنت جک اللہ کرتا رہے اچھے عمال کرتا رہے تینو بکھائی ہے خوشبو بھی سنگائی ہے لیکن تینو در بھیجنا نہیں تاکہ تینو احساس ہوئے کہ میں قدے بھی اللہ تعالیٰ نہ فرمانی نہیں کرنی حضورہ قید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اے سانو پہلے دسیہ ہے جدو اے منظر ہوئے گا کسے دن آلیں معاملہ ہونا ہے تو تو اس نے تبدیل نہیں کیتا جا سکتا جس وقت اے فیصلہ کسے دن آف سے ہونا ہے تو وہ بندہ اگر چاہوے گا وہ یہ فیصلہ بدل نہیں سکتا لیکن آج کوئی بھی چاہوے وہ فیصلہ بدل سکتا ہے آج کوئی بھی چاہوے وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے کہ ظاہر دے بیچ نیک نہ پڑے باطل دے بیچ نیک بنے لوگاں دے سامنے اچھا نہ بنے اللہ دے سامنے بھی اچھا بنے یعنی کہ انسان اچھا ہی بان جائے برائی نو ختم کرتے ہوئے نافرمانی نو ختم کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نو راسی کرے نیک عمال کرے تاکہ انسان جدوں اپنے مالک دی بارگاہ میں جائے تو خلقِ کائنات ہوں دے ترازی ہو جائے خلقِ کائنات نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید دے بیچ رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کیا دوسان نہیں بیکھیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کوئی جسمان نہ دے بیچے اور جو کوئی زمین نہ دے بیچے تو اللہ تعالیٰ اتنا علیم بزاد صدور ہے اتنا اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے فرمایا میں جاننا ہوں جو کوچھ آسمانہ بیچے جو کوچھ زمین نہ دے بیچے مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَا ثلاثَ دِن إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَ دِن إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنَا مِنْ ذَلِكَ وَلَا اَكْثَرَا کوئی پلاننگ کر دے پہنے تو فرمایا کہ یاد رکھو تو آنڈے نال چوتھا اللہ موجود ہے اور اگر تو آنڈے بیچوں چار بندے کوئی پلاننگ کر دے پہنے تو یاد رکھو تو آنڈے نال پنجمہ اللہ ہے اور اگر پانچی بندے صلاح کر دے پہنے تو یاد رکھو کہ چھوہ تو آنڈے نال اللہ ہے فرمایا اگر اے دے تو بندے کاتو ہون یا اے دے تو بندے وعد ہونا تو جنے بھی اونگے ہر کسے دے نال اللہ تعالیٰ موجود ہے فرمایا کہ جتے کتے بھی ہوگے اللہ تو انڈے نال ہے تو انسانٹی سو جائیں کہ انسان میں احساس نہیں ہوں کہ اللہ میرے نال ہے کہ نہیں اگر بندے میں اس گلتہ پتہ لگ جائے اللہ تعالیٰ میرے نال ہے تو قدے بھی انسان اللہ تعالیٰ نے نافرمانی نہ کرے وہ کسے دا فرمان ہے انہوں نے دکھایا کہ اگر یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس جہان سے گناہ کا نام ختم ہو جائے یعنی اگر انسان میں اس گلتہ احساس ہو جائے بھی میں نے اللہ غیدہ پہ ہے تو بھر جہانتے کوئی گناہ رہ جائے گا کوئی نافرمانی نہ رہ سکتی ہے جیسے بندے نے بتا ہوئے ایک بندہ ملاسم ہے کسے دا اور دوسرا اس دا ستار ہے اس دا عقیہ ہے انہوں نے کم کرتا ہے اب جناہ نکر ہے اس نے بتا ہوئے کہ میرا مالک میں نے ویدہ پہ ہے تو پھر کیا وہ چھوڑی کرے گا انہوں نے نقصان کرے گا انہوں نے کوئی شہ اٹھا کے لے کے جاوے گا بھی جنہوں نے بتا ہے کہ میرا مالک میں نے ویدہ پہ ہے تو میں اگر لے گا ہے تو انہوں نے بھڑتے ہیں تو وہ بتا ایک روپیہ بھی چاہ کے نہیں لے کے جاوے گا چاہ کسے دا کوئی بھی کام کرتا ہے کوئی بھی انسان کسی نہ ملازمت کرتا ہے ملازم انہوں پتا ہے کہ میرا مالک انہوں ویدہ پہ ہے تو اگر میں یہ کام کیتا ہے نقصان کیتا ہے تو انہوں نے بھڑ دینا ہے تو اس علم دے باوجود ہے کہ بندہ اتھے کھڑا ہے اور ملازم پھر من مانی کرے یہ میں ہو سکتا ہے تو کوئی ایسا ملازم نہیں ہوئے گا کوئی ایسا نوکتر نہیں کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جتا سردار مالک جتے رالہ کام کرتا ہے وہ اتھے کھڑا ہوئے انہوں ویدہ پہ ہے انہوں نے کھولے اور پھر انہوں نے نقصان کرے اور پھر انہوں نے برواہ بھی نہ ہوئے بمیعہ کیتا ہے تو پھر انسان نے سوچے کہ اللہ تعالیٰ تو بند کے کیری ذات ہے اللہ تعالیٰ تو بڑی ذات کیری ذات ہے اللہ تعالیٰ تو زیادہ علم مالا کون ہے اور اللہ تعالیٰ تو زیادہ ساڑے لیڑے کون ہے خلقِ گائنات نے اشارت فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْلِسُ بِهِ نَفْسُهُ خلقِ گائنات نے فرمایا اس انسان نو اصا بنایا ہے انسان نو اصا بنایا ہے اور اسی جانب نے آئندے دیرت کی خیال آرہیا ہے یعنی کہ جن نے جنی شہ بنائی ہوئے انہوں اس چیز سے زیادہ علم ہوتا ہے کہ جن نے جنی بنایا ہے انہوں نے علم ہے تو جیس کاریگار نے جنی چیز نو ایجاد کیتا ہے جنی چیز نو بنایا ہے وہ اس چیز نو جانتا ہے ان دے فائدے بھی ان دے نقصان بھی ان دے کمزوریاں بھی ان دے آچھائیاں نہیں او بھی کتو کمزور ہے کتو طاقتوار ہے کمی ہے کتائی انہوں بتا ہے کہ اس چیز دی کیا خاصیت ہے ان دی کوالٹی کیا ہے خلقِ گائنات نے فرمایا انسان نو اصا بنایا ہے اسی جاننے ہا انسان دی کوالٹی کیا ہے فرمایا ان دے نفس دے بیچے یعنی ان دے دل دے بیچے ان دے دین بیچے ان دی سوچ دے بیچے تیرا خیال آنا ہے اسی یہ خیال بھی جاننے ہاں وَنَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ عَرَصِيِ دِشَّارَقْتُ بھی زیادہ قریبا خلقِ کا اندار تو فرماتا بھی ہے کہ میں تیرے شارکتو بھی زیادہ قریبا دوسرے مقام دے فرمایا وَفِيَا نَفُسِكُمْ آفَا لَا تُبْسِرُونَ میں تو آٹھے نفسہ میں جو موجودا دوسرہ میں نو کیوں نہیں بیکھ دے ایک اور مقام دے فرمایا فرمایا مشرق بھی اللہ دا مغرب بھی اللہ دا جدر بھی مو کروگے تو آٹھے سامنے اللہ دا چہرہ ہے یعنی تسی جدر بھی چہرہ کروگے تو آٹھے سامنے چہرہ کہستا ہے اللہ دا ہے اور خلقِ کا اندار نے فرما اِلَّا ہُوَ مَا هُمْ اَيْنَ مَا کَانُوْ کہ میں اُنَّا دے نَال و نَمَا و جِتھے بھی اون سُمَّا يُنَبِّهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور پھر میں اُنَا لُو قیامت دے دن اُنَا دے عمالت با خبر کرانگا اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيم اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز دے جان دے والا ہے تو خلقِ کا اندار نے فرمایا کہ تُو احساس تا کر اس گلدی فکر تا کر اپنی اصلاح دے بارے اپنے عام دے بارے سوئی تا سئی کہ تنو اللہ نے کسواف سے بنایا ہے تیرا جان دا مقصد کیا ہے اور تُو کرنا پیکی پی ہے اور تیرا نفع کن دے بیچے تیرا نقصان کس دے بیچے خلقِ کا اندار نے ارشاد فرمایا قَدْ اَفْلَحَا مَنْ زَكَّاهَا انسان تی زندگی دا مقصد ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں کیونکہ کوئی انسان اپنے عام دو نقام بیٹھنا نہیں چاہتا چھوٹیا چھوٹیا نقامیاں چھوٹے چھوٹے نقصان انسان کبھی پرداشت نہیں کرتا انسان کسے دی گال بھی پرداشت نہیں کرتا کہ آج جگر انہوں گال کرن تا موقع ملیا ہے تو یہ دیا بجا ہے اگر اس طرح نہ ہوتا تو پھر انہوں گال کرن تا بھی موقع نہیں ملنا سی یعنی کہ انسان اگر کوئی گال کر جاؤے تو بنت آتا ہے کہ اس بندے نے جیڑیا گال کی تھی انہائی تھی ہمت نہیں سی بھی اب انہوں گال کرتا لیکن وقت سے ہی مجبوری ہے کہ انواج موقع مل گئے جو کر گئے یعنی کہ انسان کسے دی ایک گال بھی برداشت نہیں کرتا تو نقصان برداشت کرنا بہت بڑی بات ہے کاتا بہ جانا بہت بڑی بات ہے اور یہاں تا کہ انسان دی آخرتہ برمات ہو جانا کتنا بڑا نقصان ہے خلقے گائنات نے انشاءت فرمایا تیری حقیقی کامیابی ہے وہ تقوے بیچ ہے وہ باقیس کی دے بیچ ہے یقینا کامیاب ہو گیا وہ شخص جیس نے اپنے عابل پاک کر دیا اور فرمایا خراب ہو گیا بندہ ناکام ہو گیا بندہ تباہ و برباد ہو گیا بندہ جیس نے اپنے عابل پاک نہ کر سکیا جیس نے اپنے ایمان نہ بچایا اور اچھے عمال نہ کر سکیا خلقے گائنات نے قرآن مجید فرقانِ حمید میں ترشاد فرمایا 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 جیڑا بندہ اس دنیا تے رہ کے نابینہ بن کے زندگی گزارتا ہے جیڑا بندہ اس دنیا تے نابینہ ہے وہ آخرت میں چوی نابینہ ہی ہوئے گا ابھیدہ ساتھا جنا میں نے وہ دسیئے لما کے بندے دنیا تے نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ آخرت میں چوی نابینہ ہی اٹھے گا تو ایسی گال نہیں ہے دنیا تے انسان تے آزادہ زہریک آزادہ کاتوا دونا عقل دا سمجھ دا یا جسم تے کسی آزادہ اے اللہ تعالیٰ دے حکمت ہے اللہ تعالیٰ جمیں چاہتا ہے جس نے چاہتا ہے امیں بنا سکتا ہے اے دے دے نہ کوئی انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں بڑا حسین و جمینہ میں بڑا خوبصورت ہوں اور میرے آزادہ بڑے خوبصورت نے میں بڑا طاقتوارا فلاں بندہ بادصورت ہے اندھے بیچہا کمی ہے کتائی ہے کیونکہ نہ تینوں کی سے اور بنایا ہے نہ اندھوں کی سے اور بنایا ہے نہ تیرے اچھا بناتے میں تیرا کوئی کمال ہے نہ اندھے برا بناتے میں جو اندھے کوئی کمی ہے وہ مالک وہ خالق ہے وہ فیصلے کرتا ہے وہ جو چاوے جس نجیبے چاوے ہمیں بنا دے میں تو کسے دی بنا بڑتے اطراز انسان نہیں کر سکتا نہ اسی ہوتی زیاری جو شخصیت ہے یا شکل و صورت ہے ان وہ ایک کے فیصلہ کر سکنے آکے بندہ اللہ تعالیٰ دے نظیق کیا مقام و مرتبہ رکھتا ہے خالقے گائنات نے جو انشاد فرمایا کہ جینا بندہ ہے دنیا ویچھ نابینہ ہوئے گا او آخرت ویچھ بھی نابینہ ہی ہوئے گا ان دا مطلب ہے کہ جیس بندے نے دنیا دے رہ کے اکھاں ہوندے باوجود ویکھنڈے باوجود دیلوں ہونڈے باوجود کانڈوں ہونڈے باوجود کہ اکھاں نال حق نو ویکھیا نہیں اللہ دے نشانیاں ساریاں ویکھیا نہیں لیکن اللہ نو بنیا نہیں اللہ دا کلام کانڈے نال سندہ رہا لیکن ایک کانڈے ویچھ سون کے دوسرے کانڈے ویچھوں میں اکڈ دا رہا اللہ دا کلام اندے سامنے پڑھے جاندہ رہا خود پڑھتا رہا لیکن اس کلام نے اندے دیل دے کوئی اثر نہ کیتا یعنی اندہ دیل ویسے دے ویسے ہی رہ گیا فرمایا جیس نے اس دنیا دے رہ کے ہر چیز سن کے وے کے حق نو نا پچانیا حق تو نابینہ رہا حق نو سنن تو بہرا رہا وہ آخرت ویچ بھی جتو آوے گا تو پہروں میں نابینہ دا نابینہ ہی آئے گا یعنی عوضوں بھی انہوں ایمیں گمراہی دے ویچ ہی آئے گا اور اس رستے تو ہٹے آئے گا لیکن جتو ہوتے آئے گا پھر انہیں آکھاں کھلن گیاں لیکن پہروں آکھاں کھلیاں انہوں کو فیدہ نہیں دین گیاں نفعہ انہیں آکھاں نے دینا ہے جیڑی آکھاں اچھے کھل گئی ہیں نفعہ اس دل نے دینا ہے جیڑا دل ایتھے بیدار ہو گیا نفعہ اس ایمان نے دینا ہے جیڑا ہی چھو نال لے کے جانا ہے تو عوضوں تو ہر کسے نہیں کہنا ہے کہ یا اللہ پاک کہ سانو موقع دے سانو واپس بھیجے خلقے کائنات نے رشاد فرمانا ہے کہ ہون موقع نہیں ہے ہون دوانو تاخیر نہیں مل سکتی خلقے کائنات نے رشاد فرمایا کہ پتہ آکھے گا ربنا اخیرنا الہ آجل قریب اے اللہ میں نو ایک قریدی مولد عطا کر دے اجل جو اجل ہے جساں جانتے ہو اجل کہتے ہیں موت ہے وقت تو جو اجل آن دے کنی دیر لگ دی ہے بندے دے مرن دے تو سانو کسے ویکھیا ہوئے کہ انسان دی جس وقت موت واقع ہون دی ہے تو ان دے مرن دے کنی دیر لگ دی مرن تو پہلے تو انسان دی ساری زندگی گزر جان دی ہے نا لیکن یہ تو موت آتی ہے تو وہ تو ایک چٹکہ ہی لگ دا ہے اور انسان دوسرے پار ہون دا ہے اے دنیا چھڑ کے دوسرے کنارے جا لگ دا ہے خلقے کائنات نے فرمایا کہ وہ بندہ آکھے کا کہ اللہ میں نو اے جیڑی اجل نہ بکتے ہیں نا اے دے تو بھی تھوڑا جا ٹائم دے چا نجیب دعوتا کا پنکتاب یہ رسولہ میں تیری دعوت نو قبول بھی کراؤں گا تیرے رسول دی غلامی بھی کراؤں گا میں انتی فرما برداری بھی کراؤں گا خلقے کائنات نے انشاءت فرمانا ہے کہ او تو انہیں موقع نہیں ملنا لیکن ہون دن موقع دیتا ہے او تو منگیاں بھی موقع نہیں ملنا ہون بین منگیاں یہ اس نے عطا فرما دیتا ہے اور نال دسیاں بھی آیا کہ تیرے کو آخری موقع ہے دیتاں بھی بغیر منگیاں ہے اور دسیاں آیا کہ تیرے کو آخری موقع ہے اور پھر تم منگیاں گا تو انہوں اسی نہیں دینا تو خلقِ قائنات نے انشاءت فرمایا کہ اُنہا لوگاں دی طرح نہ ہو جاؤ وَلَا تَكُونُ كَلَّذِينَ نَسُّ اللَّهَا فَأَنْسَاهُمْ اَنفُسَهُمْ کہ او بندے جنہاں نے اللہ نو بلا دیتا اللہ دی یاد نو بلا دیتا اللہ دی احکامات نو بلا دیتا اللہ دی محبوب دی بیغام نو بلا دیتا اور حقیقت میں چھے جڑا بندہ اللہ دو دور جاندہ ہے یا اللہ دی احکامات تُو دور جاندہ ہے یا اللہ دی محبوب تُو دور جاندہ ہے وہ انسان اپنے آپ تُو ہی دور جاندہ ہے فرمایا نَسُّ اللَّهَا اُنہِ اللَّهَا بلا دیتا اُن جَنَابَانُ فَأَنْسَاهُمْ حقیقت ہے کہ اُس بندے نے اپنے آپ نو ہی بلا دیتا ہے تو اگر اُنہا اپنے آپ نو فکر ہون دی اپنے آپ دے بارے سوچ دا تو پھر اُس انہوں پتا آندہ کہ میں دنیا دے رہ کے جنہوں یاد کرنا ہے جنہوں سب تُو زیادہ یاد کرنا ہے اُس انہوں میں بلانا نہیں یعنی دنیا دے رہ کے سب تُو زیادہ جس چیز جنہوں یاد کرنے ضرورت ہے وہ اللہ تعالی دی ذات ہے اللہ تعالی دا ذکر ہے اور جنہ اللہ تعالی دا ذکر ہے وہ اللہ تعالی دی یاد ہی ہے اگر اللہ تعالی سانوں یاد ہے افسی ذکر دے بے چاہاں اور اگر یاد نہیں پھر اسی گفلتیں بیچا تو فرمایا کہ اللہ نے نہیں بلانا اگر تو انہاں لوگاں جی طرح ہو گیا تو پھر تمہیں انہاں نے نقصان اٹھایا ہے امی تمہیں نقصان اٹھائیں گا خلقے کائنات نے رشاد فرمایا وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ ہر جیڑا نفس ہے ہر جیڑا انسان ہے ہر جیڑا بندہ ہے اس لئے بیکھنا چاہیتا ہے نظرہ یا نظرہ دا میں نہ ہوں دا ہے بیکھنا نظر کرنا وَلْتَنْزُرْ یعنی ہر بندے نو بیکھنا چاہیتا ہے نفس انہار نفس نو کل نفس ان ذائقت الموت فرمایا کہ ہر نفس نو موت نو چکھنا ہے آپ جیڑا ہر نفس ہے اس نو بیکھنا چاہیتا ہے تو بیکھنا کی چاہیتا ہے مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ اس بندے نے کل واف سے کی کر لیا ہے کل واف سے غدان دا میں نہ ہوں دا ہے جیڑا آمن علا کل ہوئے کہ اس بندے نے کل واف سے کی کمائی کیتی ہے آئیت درے کل موجود ہے آئیت دنیا دے موجود ہیں خلقِ قینات نے فرمایا کہ ہر انسان میں فکر ہونی شایدی ہے جو میں انسان دنیا دے رہ کے آئیت طاقت وارے ہیں سید مند ہیں نوکری لگی ہوئی ہے کاربار چلتا میں ہے بندہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جمع کر رہی ہے یا پھر میں کچھ نہ کر سکا اچھ جگہ براد ہمہ ہو سکتا ہے کل جگہ نہ بنے بچیاں نہ فرد نہ کر لئے یہ ہو سکتا ہے کل نہ کیتا جائے تو انسان اپنی کل دے بارے کنی فکر کرتا ہے اپنے مستقبل دے بارے اپنی اولاد دے بارے اپنے خاندان دے بارے اپنے آف دے بارے انسان سوچتا رہتا ہے خلقِ قینات نے فرمایا کہ اے دنیا دا آج ہے اور دنیا دا کل ہے ایک تیری دنیا دی آج ہے پھر تیری تیری زندگی دی آج ہے وہ آج ہے اور ایک تیری زندگی دی کل ہے تو زندگی دی جیری آج ہے ان دے بے زندگی دی کل دے بارے بیگ بھی دکی کیتا ہے فرمایا کہ ہاتھ نفس نو بیگنا چاہیتا ہے سوچنا چاہیتا ہے غور کرنا چاہیتا ہے اس نے کل وہاں سے کی کمائی کیتی ہے خلقے کائنات نے پرانے مجید فرقانِ حمید میں تھی رشاد فرمایا وَالْأَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ کہ قسم ہے میں نے اس گزردے ہوئے وقت دی خلقے کائنات نے قسمہ تو کئی نے فرمایا فرمایا کہ قسم ہے اے جیڑا دواڑے کو الوقت دورہ گزرے آ جا رہے ہیں اندھی کہ بے شاہ کے انسان جیڑا ہے وہ گھاٹے بیچے ہیں ہر انسان گھاٹے بیچے ہر انسان گھاٹے بیچے اللہ نے جو قسم اٹھائی ہے تو اللہ قسم ہے میں تو نہیں چاہدہ فرمایا کہ انسان گھاٹے بیچے فرمایا اب اس گھاٹے بیچے بچے کون سکتا ہے اندھا بھی حل دسیہ ہے فرمایا بچے کہوں جس بندے نے ایمان لیانتا اور ایمان لیانتباد پھر نیک عمال کیتے چار چیزیں خلق گائنات نے اس صورت میں بیان فرمایا نے اور اے او چار چیزیں جنہ دنان انسان گھاٹے تو بچ سکتا ہے سب تو پہلی چیز ہے اے جیڑا دو چیزیں پہنی آنے اے نادات اللہ کہے انسان دے اپنے آپ دنان اور جنہ دوسریاں دو چیزیں اے نادات اللہ کہے دوسرے انسان نہ دے فرمایا دو کم تو اپنے واستے کرنے نے اور دو کم تو دوسریاں واستے کرنے نے تو پھر تو گھاٹے تو بچ جائیں گا سب تو پہلا کم کیا کرنا ہے تو ایمان لے ہونا ہے اپنا ایمان کامل کر اپنے ایمان بچا اور ایمان لے آن تو بعد پھر نیک عمال کر جب تو تو خود نیک عمال کرے اپنی اصلاح کر لے اپنے آپ نو ٹھیک کر لے تو فرمایا کہ پھر ایمان روک نہیں جانا بھی ٹھیک ہے اور میں ٹھیک ہو گیا میں انہوں کس سے نلکی جب ایک ساڑے ویچے کی معمول ہے کہیں کہ کس سے لگیا ہے تو انہوں لگیا رہے اندے ہو اکثر بندے کہیں دیں جیڑا جتھے لگیا ہے انہوں لگیا رہے اندے ہو کسے انہوں کو جنہا کوئی جیڑا جتھے لگیا ہے لگیا رہے بھئی کیوں لگیا رہے جیڑا جتھے لگیا ہے انہوں لگیا رہے اندے ہو یا جیڑا جو کرتا ہے کرتا ہے رہے سانو کی ہے تو غلقے کائنات نے انشاءت فرمایا کہ ایمیں نہیں کرنا بلکہ اگر تو انہوں اللہ نے ہدایت اطاع کر دیتی ہے تو پھر تو دوسرے آتا کے پیغام پہنچا اور ہون تو تلقین کار دوسرے آنو حق دے چلن دی کہ صرف میں نا جا بھی میں ٹھیک ہو گیا تو ہف ٹھیک ہے تو ٹھیک ہو گیا تیرے اطلاع تا فضل ہے ہون تیری ذمہ داری ہے کہ دوسرے آنو حق دے بارے بھی سوچ تو فرمایا کہ واتا واسو بھی حق دے چلنا ہے اور دوسرے آنو بھی حق دے چلانا ہے انہوں حق دے تلقین کرنی ہے خود بھی سبر کرنا ہے اور دوسرے آنو بھی سبر دی تلقین کرنی ہے اب اسے ہی موضوع دے آقا علیہ السلام تھا ایک فرمان سن لو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام نے پہلے یہاں قومہ تھا ذکر فرمایا کہ ایک قوم تھے اللہ نے فرشتے نے فرمایا کہ جا اور اس قوم تھے میرا عذاب نازل کر دے ایک بڑے میرے نافرمان نے اور اخیر ہو گئی ہے اور انہوں نے تباہ کر دے جب وہ اس فرشتے نے انہوں نے اولا وکھیا تو اللہ تعالی دی بارگاہ ویچھ ارد کی تھی یا اللہ پاک اس قوم میں ایک ایسا بندہ ہے کہ جس نے کئی سو سال ہو گئے تیری عبادت کردہ بھی ہے اور اس نے اپنی زندگی دے ویچھ ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی بارے سوچیا نہیں نافرمانی کرنی بڑی بڑی گالہ ہے سوچے ہی نہیں سوچا دہار انسان وہ آ جا دیا نے فرمایا اس بندے نے تباہ کر دیا خالقے قینات نے فرمایا انہوں پہلے تباہ کر رہا کیونکہ انہیں خود انہوں ستا رہا ہے دوسرے بارے سوچیا ہی نہیں اگر انہوں ہدایت مل گئے اسی انہوں حق سے سمجھ آ گئی ہے انہوں تا کام سے دوسرے بارے سمجھا دا تو خود تو بہہ کے اللہ اللہ کرتا رہا ہے دوسرے بارے نہیں سوچیا تو خالقے قینات نے رشاد فرمایا کہ کام یا وہ ہوئے گا جیڑا اپنے بارے بھی سوچے گا اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیاں دے بارے بھی سوچے گا دعا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمایا وآخر دعویٰ الحمدلہ ربی اللہ علیہ وسلم